نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے ہیدری نارائے بھٹو دوستو گوجنہ والا کی سرزمین پر آپ بیٹھے سینئر قائدین پیپلز پارٹی کے برکر منارٹی کے دوست خواتین پی ایس ایف بی وائیو کسان ونگ کے دوست علماء ونگ اور میڈیا کے دوست سب کو میری طرف سے سلام دوستو یہ گوجنہ والا کبھی پیپلز پارٹی کا گھڑ ہوتا تھا پورا ٹویئر لیکن پہلی پرڈی کل انجیرنگ لوگ تو آج لیول پلینگ فیلڈ سنتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو اس کا سامنا 1977 سے ہے اور اس کی سب سے بڑی گواہ گوجنہ والا ڈویئن ہے تو میں اپنے برکر کنمنشن سے اپنے برکروں کو آج کے کنمنشن کے دو تین مقاصد ہیں ایک کہ برکر یہ سمجھے کہ اب کیاست ہمارے جرمیان موجود ہے شہید بیپی سترہ سال جلاوچنی میں رہی پھر آس اگلی زداری صاحب جب انہوں نے قیادت نبالی تو وہ ایمان صدر میں رہے وہ آپ کے درمیان نہیں آسکے پھر پلاول بھٹو صاحب آج آپ کے درمیان آئے ہیں تو اسی چیز کی برکروں کو ایک کمی تھی برکر کا اور قیادت کا ایک رابطہ نہیں تھا جب برکر اور قیادت کا رابطہ نہیں ہوتا تو پھر پارٹیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پیپرز پارٹی کا یہ جو برکر کنننشن چلے ہیں برکروں کی بلکاتیں ہوگی برکر اپنے نظریات بیان کریں گے اپنے گریونسز اپنا غصہ نکالیں گے کہ عدد تک اپنی بات پہنچائیں گے اب دور سوشل میڈیا کا ہے میڈیا کا ہے کہ عدد سے بات کرنا مشکل نہیں رہا تو ہمارا نوجوان چیئرمین آج ان قوتوں کو اس اشرافیہ کو للکار رہا ہے جو ذمہ دار ہے آج ساٹھ روپے یونٹ بجلی کا ہے تو جو اشرافیہ گوجنہ والا کے مزدور کو فیصلہ باد کی لوم کو گوجنہ والا کی انڈسٹری کو اگر بند کرنے کی جو ذمہ دار ہے وہ آپ سمتے ہیں حالانکہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کی بڑی خدمت کی پنجاب میں واپدہ کا وزیر اسی شہر کا راہا لیکن آج جا کے ملوں میں دیکھیں کہ کتنی گوجنہ والا کی ملنے سے چل رہی ہیں کتنی گوجنہ والا کا مزدور کتنا بروزگار ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں دوستو لوگ الیکشن مانگتے ہیں یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں لوگ الیکشن کے لیے کنمنشن کرتے ہیں یہ الیکشن کے لیے مارڈر ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں ہم نے تو مارڈر ٹاؤن سنا داستانیہ ہے مارڈر ٹاؤن کے حوالے سے لیکن اب وہ مارڈر ٹاؤن مارڈر ٹاؤن کی بیٹھت اب سرکاری لادنوں کی بیٹھت بند گئی ہے اب وہ لادنوں کی بیٹھت ہے جو الیکشن سے بھاگنے کی بات کرتے ہیں جو پنجاب میں مضامت کی سیاست جو بھی کرتا ہے اس کو اداروں کے ذریعے victimize کرتے ہیں جتنا مرضی استعمال کرو جتنے مرضی لادنے رہو لیکن خدا کے لیے الیکشن تو ہونے دو الیکشن سے کیوں بھاگتے ہو الیکشن سے نہ بھاگو آج نہیں تو کل یہ الیکشن کروانا پڑے گا اور آج میں اپنی علاقے میں جاتا ہوں ہر جگہ پہ ہم جاتے ہیں یقین مانے لوگ خاموش ہیں در کے خوف کے لیکن انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو پجاب کی اوپر انیس سو پچاسی سے لے کر آئی دوہزار چوی ہے کہنے کو تو نگران حکومت ہے لیکن میں نہیں مانتا یہ نگران کی نون اور نون لی کی نون ایک ہے ہے نون کی حکومت نگران ہو یا نون ہو نون میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن دون انکار ہے الیکشن کا ہم چاہتے ہیں آئیں اب ہم کا سامنا کریں اس پرائیوٹائزیشن کا سامنا کریں جو آج آپ بڑا پنہرہ لگاتے ہیں پر کرو پتایا کرو حبیب بن کس نے بیچا یو بی ایل کس نے بیچا دی کارپریشن کس نے بیچی جی ٹی ایسے کوتی تھی گورنٹ ٹرانکٹورٹ سربس جس کا حب گوجرہ والا میں ہوتا تھا وہ کس نے بیچی ہر اطارہ بیچ دیا اپنے گھر کے بھانڈے بیچی ہیں اس ملک کے انہوں نے انہی لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے وہ سوچ سے ہمارا مقابلہ ہے اب عوام ان کے جنگل میں نہیں آتے تو اسی لیے یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں تو میری پیپلز پارٹی کے گیون ورکروں سے ایک روکیسٹ ہے کہ گلی گلی پھیل جائیں تمام پارٹیوں کے ورکروں کو ایک میسنج دیں کہ مقابلہ ایک سوچ سے ہے یہ سوچ ضیاء الحق کے دور میں بھی تھی مشرف کے دور میں بھی تھی اور آج بھی یہ ہوئی سوچ ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریت آج کے ذریعے آئیں یہاں آئے سرکاری لڑلے بن گیا ہیں اسی سوچ کو تمام پرنڈکال ورکروں کو کہیں کہ ہم نے ہرانا ہے ہرانا ہے ہرانا ہے میں تمام گوجرہ مالا کے دوست اور اپنے پارٹی کے ورکروں کو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپس کی رنشیں ختم کر کے بلاول بوٹو زرداری کے ہاتھ مضبوط کریں ہمارا چیئرمین وہ نوجوان آدمی ہے جو دنیا سے بات کرتا ہے تو آنکھیں دکھاتا ہے اپنی عوام کا گربت دکھاتا ہے دنیا کو جو کہتا ہے ہمارا مقابلہ گربت سے ہے جو کہتا ہے ہمارا مقابلہ بروزگاری سے ہے اسی بروزگاری اور گربت سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے جیئے بوٹو بروزگاری